پی آئیے کی فلائٹ 8303 جو کہ لاہور سے کراچی جانے کے لیے روانہ ہوتی ہے پلین میں کسی طرح کی کوئی پروبلم نہیں تھی لیکن اس کے باوجود کیپٹن نے میڈے کا سگنل دے دی جب کیپٹن کا یہ سگنل کراچی کنٹرول ٹاور کو مصول ہوا تو اس وقت کنٹرول ٹاور سے کیپٹن کو میسج ملتا ہے کہ کراچی ائرپورٹ کے ساڑھے رنویز فارگ ہیں اور کیپٹن کسی بھی رنویز پر لینڈنگ کر سکتے ہیں یہ لینڈنگ پہلی بار تو ناکام رہتی ہے لیکن دوسری بار یہ لینڈنگ نہیں ہو سکی کیونکہ پلین رنویز سے صرف تین کلومیٹر دوری پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے جس جگہ پر یہ پلین کریش ہوا وہ کراچی کا ایک ریسیڈنشیر ایریا تھا جس کا نام موڈر کلونی تھا اور یہاں پر صرف گھر ہی گھر تھے کریش ہوتے ہی آسمان کو کالے دھوئے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اس کریش کی آواز اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ کئی کلومیٹر سے دور تک اس کی آواز سنتے ہیں اور اس کی آواز ایسے تھی کہ جیسے کوئی بم دھماکہ ہوا ہو کریش کے بعد کریشیر کی گلیوں کے کچھ ایسے مناظر سامنے آتے ہیں اس کریش کی کچھ دیر پہلے کنٹرول ٹاور کو لگتا تھا کہ فلائٹ کی لینڈنگ آسانی سے ہو جائے گی لیکن پائلٹ نے فلائٹ کی ہائٹ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ لینڈنگ نہیں کر سکتے کیپٹن لینڈنگ کیوں نہیں کر سکے جبکہ پلین میں کوئی پروبلم بھی نہیں تھی اور پلین کس لاپرواہی کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے یہ دن تھا 22 ماہ 2020 جب فلائٹ 8303 نے لاہور سے کراچی تک کا سفر 90 منٹس میں مکمل کرنا تھا یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پوری دنیا کوویڈ 19 کے قابو میں تھی اور اس حادثے سے پہلے مارچ 2020 میں پاکستان نے اور اس کے علاوہ کئی کنٹریز نے اپنے ائرپورٹس کی عام درفت کو بند کیا تھا تاکہ کرونا وائرس سے پرسنجرز کو بچایا جا سکے لیکن 16 ماہ 2020 کو پاکستان نے اپنے ائرپورٹس کی عام درفت کو دوبارہ شروع کیا اور اس کے ٹھیک چوتھے دن یہ تلق خادثہ پھر دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے یہ فلائٹ A320 تھی جس کی اوران کیپٹن سجاد گل نے بھنی تھی کیپٹن سجاد گل کا 17,000 آورز کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا اور A320 میں ان کا ایکسپیرینس 4700 آورز کا تھا اور فلائٹ کے فسٹ آفیسر اسمان آزم تھے جن کو پی آئیے میں کام کرتے ہوئے دس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا اور ان میں سے ان کا زیادہ ایکسپیرینس A320 کو چلانے میں تھا فلائٹ 8303 کے پائلٹ اسمان آزم تھے جبکہ اس فلائٹ کی منیٹرنگ کرنے والے کیپٹن سجاد گل تھے فلائٹ میں 91 پیسنجر سوار تھے جن میں بچے جوان اور بڑھے پیسنجر شامل تھے اس پوری فلائٹ میں 6 کرو میمبر تھے جن کو ملا کر اس فلائٹ میں ٹوٹل 97 لوگ ٹریول کر رہے تھے پائلٹ نے ٹھیک پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر ایک بجھ کر پانچ منٹ پر لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ٹیک آف کیا پائلٹس ٹیک آف کرتے ہی جہاز کو چونتیس ہزار فیٹ کی بلندی پہ لے جاتے ہیں اور یہاں پر پائلٹس نے اوٹو پائلٹ موڈ کو اون کر دیا تھا اس وقت کوپٹ کا محول بالکل آرام دے تھا اور پائلٹ آپس میں کسی موضوع پر بات چیت کر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پوری فلائٹ میں کھانا سرف کیا جاتا ہے اور فلائٹ اٹینڈنٹ کوپٹ میں جاتی ہیں اور دونوں پائلٹس سے بڑیک فاسٹ کے باڑے میں پوچھتی ہیں پائلٹس کا کہنا تھا کہ ہمارا روزہ ہے اور ہم کھانا نہیں کھا سکتے اس کے کچھ دیر کے بعد فلائٹ نواب شاہ پہن جاتی ہے اور ایک بچ کر چوبیس منٹ پہ پائلٹس نے کراچی کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور پائلٹس نے کہا کہ وہ نواب شاہ پہن چکے ہیں اور انہیں رورس آسائن کیے جائیں تاکہ وہ لینڈنگ کر سکیں یاد رہے کہ لاہور سے کراچی جانے والی فلائٹس لاہور سے نواب شاہ تک بلکل سیدھ میں سفر کرتی ہیں اور نواب شاہ پہنچنے کے بعد کراچی ٹاور ریسائیڈ کرتا ہے کہ پلین کس روٹ پہ سفر کرے گا اور کس رنوے پر پلین کی لینڈنگ کروائی جائے گی اس کا پہلا روٹ نواب شاہ سے بلکل اسٹریٹ جاتا ہے جو نواب شاہ کو مکلی کے ساتھ جوڑتا ہے لیکن فلائٹس اور انویس کے بیزی ہونے کی وجہ سے اس کا دوسرا روٹ اسائن کیا جاتا ہے جو کہ نواب شاہ سے ہیدر آباد جاتا ہے اور ہیدر آباد سے گول گھومنے کے بعد مکلی پہنچتا ہے اور یہ روٹ اس سفر کا سب سے لمبا روٹ ہے یہ دوسرا اور لمبا روٹ فلائٹ اے تھری ٹونٹی کو دیا جاتا ہے لیکن جب پائلٹس نواب شاہ پہنچے تو فلائٹ کرونا کی وجہ سے بہت کم بیزی تھی تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کنٹرول ٹاور سے پہلے رستے پر سفر کرنے کی اجازت مانگ لی لیکن یہی پر پائلٹس باتوں ہی باتوں میں بڑی گلتی کر دیتے ہیں پائلٹس کو جو پہلا اور لمبا روٹ ٹیک اوف کے دوران بتایا گیا وہ روٹ پائلٹس نے اوٹو پائلٹ میں سیو رکھا تھا لیکن نواب شاہ پہنچ کر پائلٹس نے چھوٹے روٹ میں سفر کرنے کا کہا جو کہ ان کو دے دیا جاتا ہے اور پائلٹس کی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے اوٹو پائلٹ میں پہلا اور لمبا روٹ ہی سیو رکھا تھا جبکہ ان کو چھوٹا اور سٹیٹ روٹ دے دیا گیا تھا جس کو پائلٹس نے اوٹو پائلٹ میں سیو ہی نہیں کیا تھا ٹھیک دو بج کر پندرہ منٹ پہ فلائٹ نواب شاہ کو کروز کر چکی تھی اور پائلٹس کے مطابق وہ نواب شاہ سے سیدھا مکلی جا رہے تھے جبکہ فلائٹ پہلے نواب شاہ سے ہیدراباد پہنچی اور وہاں سے سیدھا مکلی پہنچی تھی جس کے بارے میں پائلٹس کو اس وقت پتا چلا جب پلین کریش کرنے والا تھا اس راستے میں جہاز چونتیت ہزار فیٹ کی بلندی پھی تھا اور کنٹرول ٹاور سے پائلٹ کو میسج ملا کہ فلائٹ اے تھری ٹونٹی مکلی پہنچنے والی ہے اور فلائٹ کی الڈیٹیوٹ کو چونتیت ہزار فیٹ سے دس ہزار فیٹ پر لائے جائے اگر اس وقت جہاز دس ہزار فیٹ پہ آتا ہے تو پھر ہی پلین مکلی پہنچے گا مکلی سے سیبن تک جہاز کی ہیڈ تین ہزار فیٹ ہوگی اور یہیں پہ ٹونٹی فائف ایلڈ آنوے پہ پرفیکٹ لینڈنگ ہو سکتی ہے لیکن اس وقت فلائٹ اے تھری ٹونٹی چونتیس ہزار فیٹ کی بلندی پہ تھی اور یہاں سے ایک دم چوبیس ہزار فیٹ نیچے آنا ایک ایمرجنسی کا باعث بن سکتا تھا لیکن جب پلین اوٹو پائلٹ سے چلتا ہے تو کئی ایمپوسیبل کام بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا جب پائلٹ نے اوٹو پائلٹ میں چونتیس ہزار سے دس ہزار فیٹ کی سیٹنگ کو سیف کیا تو فلائٹ پر منٹ ایک ہزار فیٹ کی تیز رفتار سے زمین کے طرف بڑھنے لگتی ہے خیر پائلٹ نے دس ہزار فیٹ پہ آنا تھا تو وہ اپنی انجائی پر پہنچتے ہی فلائٹ کے الڈیٹیوڈ کو سنبھال لیتے ہیں اور دس ہزار فیٹ پہنچتے ہی کنٹرول ٹاور کو انفارم کرتے ہیں کہ پیکے ایٹ 303 اب دس ہزار فیٹ پر پہنچ چکی ہے لیکن کنٹرول ٹاور کے مطابق یہ ہائٹ بہت زیادہ تھی کیونکہ جہاز کی اس مقام پر ہائٹ سیون تھاوزنٹ فیٹ ہونی تھی جو کہ ہائٹ اس وقت دس ہزار فیٹ تھی اسی وقت پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے وارننگ ملتی ہے کہ وہ اپنی ہائٹ کو تین ہزار فیٹ اور کم کار لیں جس جگہ پر یہ فلائٹ اُڑ رہی ہے وہاں پر سیون تھاوزنٹ فیٹ کا ایلٹیٹوڈ ہونا چاہیے انچائی کو کم نہ کرتے ہوئے ایک پائلٹ نے کہا کہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن سے رضا مند ہیں اب وہ وقت آ چکا تھا جب سیون تھاوزنٹ فیٹ کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ فلائٹ کراچی ائرپورٹ سے صرف نینٹین کلومیٹر دور تھی یہاں پہ اس فلائٹ کی ہائٹ تین ہزار فیٹ ہونا تھی جو کا اس وقت سیون تھاوزنٹ فیٹ پہ موجود تھی اور اب یہاں دو بج کر تیس منٹ پہ دوسری بار پائلٹ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایلٹیٹوڈ کو کم کر لیں اب یہاں پر بھی ایک پائلٹ نے بہت کونفیڈنس سے کہا کہ وہ اپنی سچویشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں اور وہ لیڈنگ کے لیے بلکل تیار ہیں اب تک جتنا جہاز اڑا تھا وہ فرسٹ آفیسر کے کنٹرول میں تھا جس کنٹرول کو اب ختم کر دیا گیا اب یہ کنٹرول کیپٹن کے ہاتھ میں آ چکا تھا کیپٹن نے بہت تیزی سے پلین کے ایلٹیٹوڈ کو گرایا اور یہاں بھی ایک غلطی ہوتی ہے فرسٹ آفیسر نے یہ غلطی کی کہ جب پلین کا ہولڈ کیپٹن کو دیا تو اس وقت پلین کے لینڈنگ گئرز کو نہیں کھولا تھا اور اس کے باڑے میں کیپٹن کو کچھ معلوم نہیں تھا کیپٹن کو یہی لگا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گئرز کو کھول دیا ہے جو کہ نہیں کھولے تھے پائلٹ کافی رفتار سے رنوے کی طرف بھار رہے تھے شاید اسی وجہ سے فلائٹ میں ایمرجنسی الام بجنے لگتے ہیں لیکن جب فلائٹ رنوے کے زیادہ کڑی پہنچی تو اس وقت فلائٹ کے الام مزید تیز بجنے لگتے ہیں فرسٹ آفیسر نے اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہمیں شاید اب بھی لینڈنگ نہیں کرنی چاہیے لیکن کیپٹن نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی اور فلائٹ کی لینڈنگ کروا دی وہ بھی لینڈنگ گئرز کو کھولے بغیر اس لینڈنگ کے دوران پلین کو بہت بڑا جھڑکا پڑا اور رنوے پر پہنچتے ہی جہاز کے دونوں انجنز رنوے کے ساتھ رگڑنے لگتے ہیں اور ان میں سے اوئل لیگ کرنے لگتا ہے کیپٹن جو پہلے ہی علام کی وجہ سے پڑے شان تھے وہ اس اوئل لیکیج کی وجہ سے اور پڑے شان ہو جاتے ہیں اسی موقع پر فرسٹ آفیسر نے دوبارہ پلین کو ٹیک آف کرنے کا کہا اور کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کی اس بات کو مان لیا اور دوسری بار پلین کو ٹیک آف کر دیا جیسے ہی فلائٹ ہوا میں آئی تو پلین کے ایک انجن میں خوفناک آگ بڑھا کٹتی ہے یہی سے معلوم ہوا کہ فلائٹ کا ایک انجن فیل ہو چکا ہے اور اب جہاز ایک انجن کے سہاڑے چل رہا ہے اور جس انجن کے سہاڑے چل رہا ہے اس میں سے بھی اوئل لیک ہو رہا ہے اب وہ دوبارہ ائرپورٹ کا ایک گول چکر کاٹنے لگتے ہیں اور ائرپورٹ کی جانی بھرتے ہیں ٹریفک انٹرولر سے یہی میسج ملا کہ ائرپورٹ کا تمام رنویز فارک ہیں وہ کسی بھی رنویز پر لینڈنگ کر سکتے ہیں اب کی بار جہاز کے لینڈنگ گیرز بہت پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں جس سے پلین میں ایک تباو پیدا ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے پلین کی سپیڈ بھی کم ہوتے جار ہی تھی لیکن اس وقت وہی ہوتا ہے جس کا ڈر پائلٹس اور ٹریفک انٹرولر دونوں کو لگا ہوا تھا اس موقع پر جہاز کے دونوں انجن فیل ہو جاتے ہیں اور اب جہاز اپنے سہاڑے ہوا میں اُڑ رہا تھا اور دو بچ کر چاریت منٹ پہ پائلٹس کا کنٹرول جہاز سے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور جہاز بہت تیزی سے زمین کی جانی بھر رہا تھا کیپٹن کو پتا چل چکا تھا کہ وہ دوسری بار لینڈنگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ جہاز کا سارا اوئل لیک ہو چکا تھا اور پلین کے دونوں انجن بھی فیل ہو چکے تھے اور ٹھیک دو بچ کر پنتالیس منٹ پہ یہ جہاز کراچی کی موڈل کلونی میں گھڑ کر تباہ ہو جاتا ہے اس خوف صدا کر دینے والے حاصل میں نینٹی سیمن پیسینجر سفر کر رہے تھے جس میں دو لوگ لکی لی بچ جاتے ہیں جبکہ گھروں پر یہ پلین گیرا تھا تو اسی وجہ سے ایک جان کا نقصان ہوتا ہے موڈل کلونی میں فوری ایمرجنسی لاغو کی گئی اور یہاں کی تنگ گلیوں کی وجہ سے انویسٹیگیشن میں دشواری ہو رہی تھی اس پورے حاصل کے ذمہ دار کیپٹن ہی تھے جن کو بار بار وارننگ دی گئی لیکن انہوں نے کسی کی ایک نا سنی دوسرا بلیم کنٹرول ٹاور اور فرسٹ آفیسر کو جاتا ہے جنہوں نے پائلٹس کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے لینڈنگ گئرز نہیں کھلے ہیں اگر پہلے اٹیمپٹ میں یہ لینڈنگ گئرز کھلے ہوتے تو شاید یہ فلائٹ حاصلہ انجام نہ دیتا امید ہے کہ اب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور بڑک ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں